موسیقی سلام علیکم ویورز ابھی ہم آیہ صوفیہ مسجد کے آہاتے میں آگئے ہیں اور آیہ صوفیہ یونانی لفظ ہے اور اس کی میننگ ہے حکمت خداوندی چودہ سو تریپن میں سے پہلے جو ہے یہ روم کا حصہ تھا پورا ایریا اور روم کے پہلے بادشاہ جو تھے انہوں نے اس گرجے کی انہوں نے پہلے گرجہ گھر تھا اس گرجے کی بنیاد رکھی تھی اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا انہوں نے گرجہ گھر بنایا تھا اور جو کہ یہ مسیحوں کی سب سے بڑی عبادتگاہ تھی اور وہ تقریباً یہاں پہ کہ انہوں نے عبادت بھی کرتے تھے اور اپنی جو تعلیمات بغیرہ ہوتی ہوتی ہی ان سے لیتے تھے سو تریپن میں جب سلطان محمد نے اس علاقے کو فتح کیا تو انہوں نے اس آلی شان مسیحی درسکاہ کو انہوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا اور یہاں پہ انہوں نے نماز زہر عطا کی اور جمعہ کا دن تھا اور انہوں نے یہاں پہ پہلا جمعہ بھی جو ہے وہ اسی مسجد میں پڑھایا گیا اور اس میں وہاں کے سلطان محمد فاتح نے اس میں پاکتی رد و بدل کی جو تصاویر تھی یا جو مسیحوں کے جو بھی چیزیں تھی برحال وہ انہوں نے ہٹا دی یہاں سے اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے یہ مسجد کا آنکہ تھا پہلے چار تھے انہوں نے تو یہ میناروں میں انہوں نے اضافہ کیا اور اپنا پورا ان کی جو ڈیزائن کی انہوں نے مسجد کی طرح انہوں نے پورا ڈیزائن کروایا اس کو یہ والا پورشن جو ہے یہ لیڈیز کا ہے اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے دروازے اور تاریخی دروازے لگے میں اس زمانے کے جو مطلب مسیحوں کا گرجہ تھا تو یہ اس زمانے کے بہت بڑے بڑے اور اچھے بسورت یہاں پہ جو ہے وہ دروازے لگے میں اور یہ پورا ہریہ جو ہے یہ لیڈیز کا ہے اور یہاں پہ لیڈیز ہی نماز ادا کرتی ہے یہاں پہ بھی کچھ پرانے پرانی نس کے رکھے میں اندر بہت کدیمی نس کے جب یہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے بہت کدیمی نس کے لیڈیز یہ مسجد کی برابر والے جہاں پہ امام مگرہ بیٹھتے ہیں بہت ہی خوبصورت کام کیا ہوئے ہیں بہت کدیمی نس کے لیڈیز یہ مہن گیٹ ہے مسجد کا یا علی یا حسین یہ مہن گیٹ ہے درجہ دے دیا گیا یہ مہن گا کیا ساتھ مینانوں کا اضافہ کیا گیا اور محراب قبلہ رکھ کیا گیا اور اور جامعہ آیہ صوفیہ اس کا نام رکھا گیا اور پانچ سو سال تک یہاں نماز عدا کی گئی اور اس میں سنگ مرمر اور بلو شیشے اور کشادہ کھڑکیاں وغیرہ انہوں نے محراب کے ساتھ کھڑکیاں وغیرہ رکھی اور بہت ہی خوبصورت اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا سو تریپن میں جب سلطان محمد نے اس علاقے کو فتح کیا تو انہوں نے اس آلی شان مسیحی درسکاہ کو انہوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا اور یہاں پہ انہوں نے نماز زہر عطا کی اور جمعہ کا دن تھا اور انہوں نے یہاں پہ پہلا جمعہ بھی جو ہے وہ اسی مسجد میں پڑھایا گیا اور اس میں وہاں کے سلطان محمد فاتح نے جو ہے اس میں کافی رد و بدل کی جو تصاویر تھی یا جو مسیحوں کے جو بھی چیزیں تھی برحال وہ انہوں نے ہٹا دی یہاں سے اور یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ان کے مینار پہلے چار تھے انہوں نے پھر یہ مینار میں انہوں نے اضافہ کیا اور اپنا پورا ان کی جو ڈیزائن تھی انہوں نے بلکل مسجد کی طرح انہوں نے پورا ڈیزائن کروایا اس کو جب عثمانی حکومت ختم ہی اور نائنٹین تھرٹی فائیف میں کمار پشاہ تا ترک نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے جو ہے وہ اس ماں کے جو مسیحی لوگ تھے انہوں نے کافی شور وغیرہ مچایا اور انہوں نے پھر ظاہر حالات بگڑ گئے تھے تو انہوں نے اس مسجد کو ختم کر کے اور اجائب خانہ بنا دیا تھا اور یہاں پہ انٹیکس وغیرہ اور پرانے نوازرات وغیرہ پرانی چیزیں وغیرہ اجائب گھر بنا دیا تھا اور مسجد اور گرجہ انہوں نے نہ مسجد بنائی نہ گرجہ بنایا دونوں کو ہٹا کے انہوں نے اجائب خانہ بنا دیا یہ عرصے کے بعد پھر استمبول کے مہاں پہ جو ایک اسلامی تنظیم تھی انہوں نے عدالت میں کیس چلایا کہ اس کو واپس مسجد بنایا جائے اور کافی انہوں نے بینرز وغیرہ اٹھائے اور کافی دھرنا وغیرہ دیا تو دس جولائی دو ہزار بیس میں عدالت نے اس کی منظوری دی اور واپس اس کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا آپ کو یہ مسجد پسند آئی ہوگی ہے اچھی لگی ہوگی بہت تاریخی ہے اور بہت سی خوبصورت ہے کبھی آنا ہو تو یہاں آئے ضرور یہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے یہ دروازہ ہے آپ کو میں نے آیا صوفیہ پوری مسجد دکھائی اور آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی ہمیں تو بہت اچھی لگی لیکن آپ لوگ کو بھی اچھی لگی ہوگی دیکھ کے اور یہ بہار کا بیو ہے بہار کا مطلب آیا صوفیہ کے بہار ہم نکلے ہیں تو یہ یہاں پہ مارکٹ بھی ہے چھوٹی سی اور سائٹ پہ دکانے بھی ہیں اور میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو لائک سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کیجئے گا بتائیے گا ضرور کہ یہ مسجد کیسی لگی ہے آپ کو اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد کیجئے گا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیر